اسلام علیکم ناظرین حضرات میں ہوں علیشہ راب اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی اب تک ہم نے جانا تھا گولڈن ٹیمپل کے بارے میں کیسے اور کس کے ذریعات سے اسے بنایا گیا اور کتنی مشکلات ہوئی سب سے اسے قائم رکھنے میں تو آج ہم اس کی بچی ہوئی تاریخی حصے کو مکمل کریں گے اس حصے میں تو دیر کس بات کی دیکھتے ہیں تصنیم ٹی وی کا یہ خاص پروگرام دستانے ہند تقریباً چار سو سال پرانے اس گرودوارے کے نقشے کو خود گروہ ارجندیو جی نے تیار کیا تھا یہ گرودوارہ خوبصورتی اور کاریگری کی بے تک مثال ہے اس کے نقاشی اور باہری خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے گرودوارے کے چاروں اور دروازے ہیں جو چاروں اور میں کھلتے ہیں اس وقت بھی سماج میں چار جاتیوں میں موجود تھا اور کئی جاتیوں کے لوگوں کو ان کے مندروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن اس گرودوارے کے چاروں دروازے ان چاروں جاتیوں کو یہاں آنے کے لئے استقبال کرتے تھے یار مذہب کے لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے شریحریرام مندر صاحب میں دو بڑے اور کئی چھوٹے چھوٹے پاک حصے ہیں یہ سارے حصے پانی کے چاروں طرف فیلے ہوئے ہیں اس پانی کو امرت سر امرت سر سروور امرت چھیل کے نام سے جانا جاتا ہے پورا گولڈن ٹیمپل سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے اور اس کی دیواروں پر سونے کی پتیوں سے نقاشی کی گئی ہے ہری مندر صاحب میں پورے دن گربانی کی میٹھی لہریاں گونچتی رہتی ہیں سکھ گروہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ مندر کے سامنے سر جھکاتے ہیں پھر پیر دھونے کے بعد سیڑیوں سے خاص حصے تک جاتے ہیں سیڑیوں کے ساتھ ساتھ سوڑ مندر سے جڑی ہوئی ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے سوڑ مندر ایک بہت ہی خوبصورت امرت حص میں روشنی کی خاص تحریک بھی رکھی ہوئی ہے شری ہری مندر صاحب کے چار باب ہیں ان میں سے ایک باب گھرو رامداز سرائے کا ہے اس سرائے میں باقی آرام سرائے ہیں اس کے علاوہ اس کے یہاں پر چوبیس گھنٹے لنگر چلتا ہے جس میں کوئی بھی لنگر کو حاصل کر سکتا ہے ان میں سے بیری درخت کو بھی ایک پاک جگہ کا حصہ مانا جاتا ہے اسے بیر بابا بودھا کے نام سے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب سوڑ مندر یعنی کی گولڈن ٹیمپل بنایا جا رہا تھا تب بابا بودھا جی اسے درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور مندر کے تمام تعمیرات کام پر نظر رکھے ہوئے تھے یہاں دکھ بھنجنی بیری نامک ایک جگہ بھی ہے گرودوارے کی دیوار پر موجود کی ودنتی کے حساب کی ایک بار ایک بابا نے اپنی بیٹی کی شادی کور سے بیمار شخص سے کر دی اس لڑکی کو یہ بھروسہ تھا کہ ہر شخص کی طرح وے کوری شخص بھی خدا کی مہربانی پر زندہ ہے وہی اسے خانے کے لیے سب کچھ دیتا ہے ایک بار وے لڑکی شادی کے بعد اپنے خوان کو اسی طالعب کے کنارے بیٹھا کر گاؤں میں خانے کی تلاش کے لیے نکل گئی تب ہی وہاں اچانک ایک کوہ آیا اس نے طالعب میں ڈپکی لگائی اور ہنس بن کر باہر نکلا ایسا دیکھ کر کوری شخص بہت حیران ہوا اس نے بھی سوچا کہ اگر میں بھی اس طالعب میں چلا جاؤں تو کور سے نجات مل جائے گی گرودوارے کے باہر دائیں اور سوخہ تخت ہے سوخہ تخت کی تعمیر سن سولہ سو چھے میں کی گئی تھی یہاں دربار صاحب موجود ہے اس وقت ہی یہاں کئی اہم فیصلی لیے جاتے تھے سنگ مرمر سے بنی یہ امارت دیکھنے قابل ہے گرودوارے میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک بہتری انتظامات ہوتا ہے یہ لنگر ان سب ہی کے لیے چوبیسوں گھنٹے کھلا رہتا ہے ویسے تو گرودوارے میں روز ہی مجمہ لگا رہتا ہے لیکن گرمیوں کی چھٹیوں میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے بیساکی، لہڑی، گرونانک پر وہ شہیدی دیوست سنگراند سکرانتی جیسے تیوہاروں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کی علاوہ سخاصن کا نظارہ دیکھنے لائک ہوتا ہے مانتے ہیں کہ یہاں سچے من سے آنے اور کرنے سے ساری منتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو آج کے لیے اس پروگرام میں اتنا ہی حاضر ہوتے ہیں ایک اور قصے کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے داستانہیں اللہ حافظ